ایک ہمارا نقصان ہوئے ہے جی اس کے پہلے چھے چوزے تھے میں نے جی دس انڈوں پہ بٹھا دیا ہے اس کے اپنے انڈے تھے یہ بڑا تنگ کر رہا ہے جی اب یہ کیا کرتا ہے ہماری جو پٹھنے میں ہوں محمد عویس آپ دیکھ رہے ہیں جی یوٹیوب چینل محمد عویس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے میں میاں والی سے آپ سے مخاطب پوجی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں کی ہریالی یہ تھوڑا سا میں اوپر کر لوں موبائل ماشاءاللہ یہاں پہ سرسوں کے پھول بھی نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیو دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں باقی بعد میں پھر ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی گندم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت زبردست فصل ہوئی ہے جی کلر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور بڑی گھنی گھنی ہے ماشاءاللہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ادھر کنولا کی فصل سرسو وہ ادھر آگیا اور بھی وہاں پہ بھی یلو یلو نظر ہے یہ سارا سرسو کا کھیت ہے اور یہاں پہ ساری گندم بھی نظر آئے گی آپ کو ماشاءاللہ یہ ہمارے دہات کی بیوٹی ہے جی تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم اپنے کبوتر جو ہمارے یہ فیورٹ ہیں اور ہم سے بھی وفا کر رہے ہیں الحمدللہ اب یہ بھاگتے کہیں نہیں ہے اب یہ انہوں نے اپنا گھر شر بنا لی ہے اچھا ابھی انڈا نہیں ہوتا رہے ہیں انہوں نے بس انتظار ہے اور بہت شدت سے انتظار ہے کہ کب ہماری ہوم بریڈ آئے گی کیونکہ میرا یہ فسٹ ہیں کبوتروں کا ایکسپیرینس اور وہ بھی یہ فینسی کبوتر ابھی انشاءاللہ ان سے بھی اچھی بریڈ ہم اور بھی منگوائیں گے لیکن ایسا ایسا میں اپنے فارم کو مینٹین کروں گا اور تاکہ سلولی سلولی جو کام ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے تو اس لیے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہیں اور اب ہم بہت فرینڈلی ہیں مطلب ہمارے پاس یہ میں قریب بھی چلا جاؤں تو یہ نہیں بھاگتے جی اور اڑ کے کبھی وہ ان چھتوں پہ چل جاتے ہیں کبھی ان پہ چل جاتے ہیں اور کبھی یہ اپنے فارم کی چھت پہ بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے دو ایک پیلا اور ایک وائٹ مادی یہ بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ لاستانی بھی ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں اچھا ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک لاستانی مروغی ہماری میرے خیال میں انڈا اس نے دے دیئے تو یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ ہماری مروغی باہر آ رہی ہے اور وہ سامنے انڈا بھی پڑا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اٹھاتے ہیں چلو ابھی پڑا رہے یہ بعد میں اٹھاتے ہیں یہ کبوتروں کے کیج بھی ابھی تک خالی ہے یہاں پہ بھی تن قدروں نے اکٹھا کیا ہوئے لیکن ابھی تک انہوں نے انڈا شنٹا نہیں دیا اچھا ابھی پر اس مروغی کے ساتھ میں نے ایک لاستانی مادی لگائی ہوئی ہے اب یہ دونوں پابند میں نے کر دی ہے ماشاءاللہ یہ ہماری مادی کا شوق کریں یہ لاستانی پیور لاستانی ہے الحمدللہ آپ تو اس کی شائننگ چیک کریں اس کی نوک نلی اس کی آنکھیں اور اس کی بیوٹی ماشاءاللہ سب سے زیادہ اور یہ جی ہمارے پاس بریڈر ہے آپ ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ انشاءاللہ جو ان کے بچے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے اور یہ جوڑا میں نے ٹھیک لگایا ہے یا نہیں تو ابھی تک اس کے ساتھ میں نے ایک ہی لگائی ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہر مرگے کا مختلف ریزلٹ ہو اور میں پہلے چیک کر رہا ہوں جی تو جو ریزلٹ فٹ بیٹھے گا تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ اس کی بریڈر لیں گے انشاءاللہ ابھی تک تو یہ دونوں میں لگایا جوڑے میں تو سب سے پہلے آپ ان کا شوق کریں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکسٹ جوڑا جو میں نے لگایا ہوئے جی اس کو بند کر دیتا ہوں یہ تو میرے پاس جو ساوے یہ پٹھے ہیں جاوے یہ ما شاءاللہ یہ ابھی ان کی مطلب نلیاں صاف ہیں چھوٹی ایج کے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ بہت اچھے بنے گے جی اور میں نے پہلے تھا میرے پروگرام کے ان کو سیل کروں گا لیکن ابھی میں نے پروگرام کینسل کر دی ہے اس کی وجہ کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایک زبردست مرغہ بنا کے اور پھر ہم ان کو چیک کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسے ہیں تو پھر جا کے ان کو سیل کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمارے دونوں ما شاءاللہ جو مرغے ہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھے بنے گے انشاءاللہ اچھا جی یہ ایک اور میں آپ کو مادی کا بھی شو کرواتا ہوں یہ ہماری وہ ساتھ چوزوں والی مادی ہے اس کو پہلے لاسانی مرغہ بھی کروس کرتا رہا ہے لیکن پھر بعد میں میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ اس کو ہم اس مرغے کے ساتھ اپنے اس کا بھی شو کروائیں آپ کو اس کی تھوڑی سی کرید چھوڑید مرغیوں نے کھا لی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ خود ہی بتا رہی ہوتی ہے الحمدللہ کرید سے کچھ نہیں ہوتا اس کے پرشر پھر نکل آئیں گے لیکن آپ اس مرغی کی بیوٹی چیک کریں ابھی اس کی دھوم بھی کچھی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت لمبی دھوم کرتا ہے اور یہ گردن کے جو بالشال ہیں پرشر یہ بھی پورے کر رہے گا اور یہ مادی بھی چیک کریں وائٹ نوک نلی میں ہے جی مادی ریڈ کلر میں ہے ماشاءاللہ اور اس کا بھی آپ شوق کریں یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی ہمارا ایک جوڑا لگا ہوا ہے جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا آنے والے وقتوں میں اس کی پہلے بریڈ ہم نے لی ہے اس مادی کی تو وہ چوزے چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ جب اور بریڈ آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جی آپ بھی کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ ہماری مادی اور یہ جو جوڑا ہم نے لگایا ہے یہ کیسا لگایا آپ کو ماشاءاللہ یہ مکمل شوق کریں اس کی مطلب مرگے کی یہ آپ دیکھیں نلی بھی چورس نلی میں ہے اور بہت خوبصورت مرگے ہیں جی اور میں اس کو سوڑا ہلا جلا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک بریڈر پیر ہے جی اور یہ ہم ہمارے فارم پہ اس کے بھی بچے موجود ہیں جی یہ ایک وائٹ مرگ ہے جی ہمارے پاس اس کا بھی میرا سیل کرنے کا پروگرام تھا لیکن ابھی میں نے روک دی ہے کیونکہ اب میں تھوڑا سا ان پہ کام کر رہا ہوں جی کہ ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر جا کے انشاءاللہ ان کا رزل چیک کریں گے اور پھر جا کے ان کو سیل کریں گے جی ماشاءاللہ پاگل نہیں مارتے یہ بچوں کو کبھی کبھی یہ مارتا بھی ہے لیکن خیر بچوں کا اپنی غلطی ہے ان کا باہر پانی پڑا بھی ہے لیکن یہ پھر بھی پاگل تو چلیں کوئی بات نہیں ہے سبر جی میں اس کو ذرا ہٹا لوں چلو 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 باش باش وہ بھاگ گئے اچھا اوزن ایک ہمارا نقصان ہوئے جی اس کے پہلے چھے چوزے تھے جس میں سے ایک چوزہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ مرگی مرگی کی غلطی کے بیس ہوئے کہ مرگی وہاں پہ ہماری مٹی پڑی ہے وہ سامنے جی اس میں جا کے مٹی میں کھیلنے لگ گئی ہے تو اس مٹی کے ایک مردہ جو تھا اوپر پتھر سا وہ اوپر گر گئے اور تین چار چوزے نیچے دب گئے میں فوراں گیا تو ہوں تو تین کو میں نے ریسکیو کیا اور ایک ایکسپائر ہو گیا ہے تو چلیں جو قسمت میں تھا جو چیز قسمت میں نہیں ہوتی تو وہ انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے ایک یہ ہمارے پاس پٹھا کھڑا ہے ماشاءاللہ اس کی بیوٹی بھی چیک کریں یہ بھی انشاءاللہ آن قریب ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور یہ ایک وائٹ میرے ہوم بریڈ یہ ساری میری ہوم بریڈ یہ ہے الحمدللہ لیکن یہ اس کو آپ ہیرہ بول سکتے ہیں بلکل اس کے اوپر کوئی بوسٹ کی کلر نہیں ہے ماشاءاللہ بلکل پیور وائٹ ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا تنگ کر رہا ہے اب یہ کیا کرتا ہے ہماری جو پٹھیاں ہیں ان کو کروس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اس سے ہم جان ہی چھڑا لیں کسی کو دے دیں یہ میرا پلان ہے کہ کسی کو ہم گفٹ کر دیں گے یا جہاں سے میں نے لیا ہے ان کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ بہت تنگ کر رہا ہے یہ پنگے لے رہا ہے ہماری پٹھیوں سے تو خیر اس کی ابھی ہے تو چھوٹا کروس پتنی کر پائے گا کہ نہیں لیکن پھر بھی ایک ڈر رہتا ہے جی کہ یہ نسل ہمارے اسیلوں میں میکس ہو گئی تو پھر بیڑے غرق ہی ہو جائے گا جو حالات ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے اسیل بہت کوالٹی وال ہیں اچھا ایک پٹھا جی میرے گھر کا یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ مشکہ اس کا بھی شوق کریں ماشاءاللہ یہ بھی ان قریب آپ کو ایک بہت اچھا مرگا نظر آئے گا ماشاءاللہ اس کو میں نے دس انڈوں پہ بٹھا دی ہے اس کے اپنے انڈے تھے مشکی مرگی کے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈے اس کے بھی چیک روال تھا مجھ سے آپ کو اس کو ویسے ہلانا چلانا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی چلنے میں آپ کو دکھاتا دوں دس انڈوں پہ اس کو میں نے بٹھا دی ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت اچھی اور میری فیورٹ مرگی ہے اچھا اس کے نیچے بھی ہماری ایک وائٹ مرگی بیٹھی ہے صرف دو انڈوں پہ بٹھائی ہے اس مرگی کے انڈوں کی ڈیٹ اور اس کی سیم ہے ٹھیک ایک ہی دن بیٹھی ہیں تو کیا کروں گا میں جو لہسانی مرگیاں میں انڈے اتا رہی ہیں جب وہ پندرہ بیس ہو جائیں گے تو ان والے انڈے یہاں پہ شفٹ کر دوں گا اور اس کے دو انڈے اٹھا کے اس کے لیے شفٹ کر دوں گا وہ بچوں کی ڈیٹ ایک ہی ہو جائے گی اور پھر ایک ہی ڈیٹ میں یہ نکل جائیں گے اور ایک مرگی ہماری یہاں پہ بیٹھی ہے اس کو بھی اب ماشاءاللہ دس دن ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا حضرت ہوگا انشاءاللہ سمبہ بدماش سمبہ بدماش بھی آپ کو دکھاؤں اوئے کیسے ہو سمبہ جی آج تھوڑا نراز کھڑا ہے کیونکہ آج میں نے تھوڑا اس کو ڈانٹ ہے جو یہ ایک دوستہ ہے میرا اور اس پہ اس نے کافی شور مچائے تو میں نے کہا یار کچھ شرم کر لے لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ ہمارے سمبہ کا کلوز ویو بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا ویور ان کو تقریباً شام ہو چکی ہے جی سورج بھی غروب ہو چکے اور ان کو میں نے دانشانہ ڈال دی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی لاسانی یہاں پہ دانشانہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سامنے جو میری گھر کی بریڈ ہوم بریڈ یہ بچے نکلے ہوئے ہیں اور بڑے مرگے شروع ہوئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مرگی انڈوں سے اٹھی ہوئی ہے ابھی یہ تقریباً آٹھ انڈوں میں بیٹھی ہے تو ابھی اس کو میں نے خود ہی آئی ہے باہر تو اس کو بھی دانشانہ ڈال دی ہے اس کا یہی پکا ٹائم ہے جی اس ٹائم یہ آتی ہے اور کھانا شانہ کھا کے اور پھر پانی شانہ پی کے چل جاتی ہے باقی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی چوزے ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہے ہیں اور ان پٹھوں کو بھی ڈال دی ہے ماشاءاللہ یہ بھی کھانے میں مصروف ہیں جی دو ٹائم ان کو ڈائیٹ دیتا ہوں اور الحمدللہ اچھی ڈائیٹ دیتا ہوں تو باقی جو اندر میرے لگے ہوئے ہیں جوڑے شوڑے ان کو بھی میں نے ڈال دی ہے ماشاءاللہ یہ بھی کھانے میں مصروف ہیں ان کے آگے بچے بھی پڑھا ہے جی اور یہ پٹھے ان کو بھی ڈال دی ہے ماشاءاللہ اور یہ ہاں پہ بھی جو کھڑے ہیں ان کو بھی ڈال دی ہے باقی کبوتروں کو بھی دانا ڈال دی ہے اچھا کبوتر اب ماشاءاللہ تن کا وغیرہ نیچ باہر نکلا ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور فی میل اندر ہے ان کو بھی جانا شانا ڈال دی ہے تو آج کا ویڈیو یہیں پہ اینٹ کرتے ہیں جی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے وال تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جی تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ